موسیقی 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 میچ کا ہافٹائم ہوا ہے اور ایک گول سے برطری ہے تنویدہ حاکی اکیڈمی کو اجاز ہمارے ساتھ ہے ان کے کوچ اور ان سے جانتے ہیں کہ پہلے ہاف کی جو کارکردگی ہے اٹیم کی اس سے قصد تک مطمئن ہے اور جو گول کرنے کے مواقع ضائع ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ایجی اجازم اس کی وجہ یہ ہے کہ گراس اور ٹرف پر بہت ڈیفرنٹ ہے گراس پر جو ان سے گول بہت کم ہوتے ہیں ٹرف پہ زیادہ گول ہوتے ہیں گراس پہ بال رکتی بھی نہیں ہے بال فنبل ہو جاتا ہے اس وجہ سے زیادہ گول نہیں کر پاتے جو مواقع ضائع ہوئے ہیں اس کی وجہ یہی ہے ہاں بلکس کی وجہ یہی ہے کہ گراس پہ ہم کھیلتے ہیں اس وجہ سے بال فنبل ہو جاتا ہے رکتا صحیح نہیں اس وجہ سے گول ہم نہیں کر سکتے آپ پرفارمنس جو پہلے ہیں جو آپ کی ٹیم کے کار کرتے ہیں اس سے مطمئن ہے نہیں میں زیادہ اپنی ٹیم سے مطمئن ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی گول ہم نے مس کی ہے ایک گول ہم نے کیا لیکن انشاءاللہ دوسرے ہم لڑکے کھیلیں گے انشاءاللہ گول کریں گے کتنا فرق پڑتا ہے آپ کے خیال میں جب گراس سے ٹرف پہ جاتے ہیں اور وہاں سے پھر یہاں پہ بہت زیادہ فرق پڑتا ہے یہ صلاحیت بڑھاتی نہیں ہے کھلاڑیوں کی آپ کے خیال میں دو مختلف جگہوں پہ آپ کو پریکٹس کرنے کا موقع ملتا ہے ہاں جو سے یہ گراس ہے اس پہ تو ظاہری کا سلائد بڑھتی ہے لیکن ٹرف پہ جون سے وہ تیز ہو جاتی ہے ٹرف پہ کھیلنے سے ڈائیٹ کا بہت خیال لکھنا پڑتا ہے اس ویے سے زیادہ کوشی ہوتی ہے کہ ٹرف پہ زیادہ کھیلا جائے گراس پہ کھلے جائے گراس پہ کھیلیں گے تو زیادہ جو فارورٹس ہیں آپ کے ان کی پرفارمنس کے سطح تک آپ سمجھتے ہیں کہ اچھی رہی ہے یا پھر اس سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے لیکن ابھی تک تو فیلال پہلے آپ میں اتنی اچھی نہیں ہیں کیونکہ ہمارا ہاف بیک ہے خالد بھٹی ہے جو پاکستان کیمپ میں اس نے گول کیا ہے ٹھیک ہے میرے فارورٹ نے کافی گول مس کی ہیں لیکن انشاءاللہ دوسرے آپ میں گول انشاءاللہ کریں گے فارورٹ میرے ویرز آپ نے گفتکو سنی ہے اجاز صاحب کی جو کہ کوچ ہیں تنویڈہ ہاکی اکیڈمی کے گورنمنٹ کالیج کے کوچ ان سے بھی بات کریں گے اور ان سے ان کی جو ٹیم کے پرفارمنس ہے اس کے بارے میں ان کی رائے لیں گے اکیل تنویڈہ ہاکی اکیڈمی کے گول کی پر ہمارے ساتھ اچھا جی کیسا لگ رہا ہے گراؤنڈ پہ آپ کھیلتے ہیں یہاں پر کیا آپ کو فرق محسوس ہوتا ہے جب آپ ٹرف پہ جاتے ہیں بلکل فرق محسوس ہوتا ہے کیونکہ ہم ٹرف پہ کھیلتے ہیں دو دن تو جیسا کہ ٹرف گراؤنڈ سے بہت ہارڈ ہوتی ہے تو اس ٹرف پہ دو دن کھیلنے سے ہمیں گراؤنڈ پہ بہت ایزی فیل ہوتا ہے کہ ہم ٹرف پہ جب گراؤنڈ پہ آتے ہیں گراس پہ آتے ہیں تو ہم بہت اچھا محسوس کرتے ہیں فرق کتنا بڑھتا ہے مطلب وہاں پہ زیادہ آپ کو حملے ہوتے ہیں آپ کے گول پوسٹ پہ یا پھر یہاں پہ چونکہ تھوڑا کم سلو ہوتی ہے اس وجہ سے کچھ فرق پڑتا ہے فرق کتنا خاص فرق نہیں بڑھتا کیونکہ گراؤنڈ ہے گراؤنڈ میں بھی ویسی ٹیک ہوتے ہیں پیئر سپیٹ بین کرتا ہے کیسی ٹیم ہے کیسے وہ ٹیک کر رہے ہیں تو اتنے زیادہ نہیں کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک گول کی برتری ہے اس کو برقرار رکھیں گے یا دوسرے آپ میں نیچے جائیں گے نہیں انشاءاللہ اوپر جانے کی کوشش کریں گے نیچے تو نہیں جائیں گے انشاءاللہ کپتان تنویڈہ راہوکی اکیڈمی کے ہمارے ساتھ ہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں جی کپتان جی اپنی پرفارمنس کو جی بالکل ٹھیک سا مرے ہیں لڑکے آپ اس میں کمپیٹیشن آیا ان کا بھی اچھی ٹیم ہے ہمارے بھی انشاءاللہ دوسرا آپ میں کوشش کر رہے ہیں ہم گول کرنے کی گول بڑے آپ نے ضائع کی ہیں جی وہ ہو جاتی ہے تھوڑی بہتی مسنگ لیکن انشاءاللہ سارے کرتے ہیں نیچنل ٹیم بھی کرتے ہیں نہیں انشاءاللہ اس آب میں میں کور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں یہ مسنگ نہ کروں کس شعبے میں زیادہ اچھا کھیلیں آپ کے کھراری پہلے آپ بس نورمل ہی کھیلیں اتنا اچھا بھی نہیں کھیلیں خاص بھی نہیں کھیلیں انشاءاللہ دفعہ کوئی نہیں میں بتایا کیسے کھیلنا انشاءاللہ اس پر پورا ہوتریں تنویرہ لحکی اکیڈمی کے کپتان ان کے گول کی پر کوشش ہی رہا ہے آپ نے سنیا اب ہم جائیں گے گورنمنٹ کالج کے پلیئرز کے پاس ان کے جو کوش ہیں ان کے پاس اور پھر ان کی جو پرفارمنس پہلے آپ میں نے یہ اس پر بات کریں گے مسعود الرحمان کوش گورنمنٹ کالج کے اس وقت ہمارے ساتھ پہلے ہاف میں ان کی ٹیم کی جو کارکردگی ہے کوش کی نظر میں کیسے ہے جی مسعود صاحب ایک گول سے آپ ہار رہے ہیں کس طرح امید ہیں کہ برتری بھی ختم کریں گے اور پھر برتری حاصل کریں گے انشاءاللہ یہ ہمارے جو پلیئرز ہیں یہ ینگ پلیئر ہیں ان میں ابلیٹی ہے انشاءاللہ یہ گول برابر بھی کریں گے اور یہ صلحیت رکھتے ہیں انشاءاللہ لیڈ بھی لیں گے میں آفول ہوں انشاءاللہ یہ گول برابر بھی کریں گے اور لیڈ بھی لیں گے ان کی ٹیم ماشاء اللہ بہت اچھی ہے اس میں پاکستان جونئر سینئر کے پلئیرز ہیں یہ ابھی کالیج لیول کے پلئیر ہیں بہت اچھا کھیر رہے ہیں آئیم چھڑیس فائی کہ بہت اچھی پرفارمنس ہے بچو کی بہت آہ ماشاء اللہ آہ اچھا یہ جو آپ نے بتایا کہ ان کی ٹیم میں پاکستان لیول کے بھی کھلاڑی ہیں کچھ ایسے ہیں جو انہوں نے پاکستان جونئر کے نمائنگی کیا تو یہ چیز کھلاڑیوں کے پرفارمنس پر اثر انداز ہوتی ہے یا دباؤ میں آ جاتے ہیں نو نہیں پریشر تو ہوتا ہے دیکھیں جی ایک پاکستان پلئیر کھیل رہا ہوتا ہے مگر الحمدللہ ہمارے پلئیر پریشر میں نہیں ہیں نو ڈاؤٹ انہوں نے کیمپٹنٹ کیے ہیں پاکستان کو ریپیزنٹ کیا ہے اچھے پلئیر ہیں تو کیا ہے نا انشاءاللہ ان میں بھی بلیٹی ہے ان کو بچوں کو بتایا گیا ہے کوچنگ کا یہی کام ہے نا کہ ان کو بتایا جائے کہ پریشرائز نہیں ہونا الحمدللہ آپ نے دیکھا ہے ایک گول سے پاکستان پلئیروں کے ساتھ کھیلنا ایک گول سے کالیج کی ٹیم فائٹ کر رہی ہے اٹس مین کے ان میں بلیٹی ہے ان میں بچوں میں کرنٹ آیا تو یہ کھیل رہے ہیں نا کس شعبے میں آپ کو لگتا ہے کون سے میڈ فیلڈ میں فاورز میں فل بیک میں زیادہ اچھا کھیلے ہیں آپ کے پلئیر پہلے آپ مارے ڈیفینس بہت اچھا کھیل رہی ہے سارے ہی مہچالا گیارہ کے گیارہ ہی پلئیر اچھے کھیل رہے ہیں وہ ان لکی لیے ایک پلنٹی کارنر پہ گول ہوا ہے میں فیلڈ گول ابھی تک نہیں کر سکے ہو آپ نے دیکھا جتنی دفعہ بھی آئے ہیں ان کو پراپر طریقے سے روکا ہے انہیں میٹ کیا ہے اور کانٹر بیوسیز آپ سے ہوئے ہیں ہمارے پلنٹی کارنر آپ کو ملے ہیں خاصے لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا ہے کوئی سپیشل آپ نے ان کی تیاری کرواتے ہیں جو پلنٹی کارنر سپیشلسٹ ہوگا جی جی ہم ان کی تیاری کرواتے ہیں اصل میں آسٹرو ٹراف کا اور گراس کا بڑا فرق ہے ادھر تھوڑا سا گراؤنڈ بھی ان بیلنس ہے اس سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ انشاءاللہ یہ روکیں گے پراپر روکیں گے پراپر ریٹو ہوگی اور ڈرائگ فلکر بھی ہمارے پاس بڑا اچھا انشاءاللہ ادھر روکیں گے اور انشاءاللہ آئے موفول کے یہ گول بھی کرے گا بچہ آمان مسود الرحمان کوش گورنمنٹ کالج کی ٹیم کے اور یہ خاصے پر امید ہیں پہلے ہاف میں جو ٹیم نے جس کارکردگی کم ظاہرہ کیا گو کہ ایک سفر سے ہار رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ٹیم کے کارکردگی سے مطمئن ہے دوسرا ہاف ان کے نزدیک زیادہ بہتر ان کی ٹیم کھیلے گی اور جو برتری ہے نہ صرف ختم کرے گی بلکہ میچ جیتنے کی بسرائیت رکھتی ہے ہاں پر کچھ ایک پلیئرز بھی ہیں ان سے گفتگو کریں گے کیسا آپ دیکھ رہے ہیں اپنی ٹیم کی پرفارمنس کو پہلے ہاف میں ایک سفر سے ہار رہے ہیں گو کہ بسم اللہ الرحمان الرحم ایکچلی بات یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ برون میں نیشنل پلیئرز بھی ہیں دو تین نیشنل ٹیم کو ریپریزن کر چکے ہیں لیکن اگر ہماری ٹیم کی افرٹ دیکھئے ہیں تو ہم جونئر سینئر مکس کر کے کھلا رہے ہیں کیونکہ مین جو بیسک پرپیز ہے وہ جونئر ٹیم کا ایمنٹ ہے تو اگر ہمارے کچھ ابھی پلیئرز بھی مسنگ ہے اس میں سے تو پھر بھی جو جونئرز ہیں بہت اچھا پرفارمن کر رہے ہیں سینئرز کے ساتھ ملکے ایک اچھا کامینیشن بنا ہوا ہے انڈ ویل ٹرائی تو گیو آر بیسٹ سو انشاءاللہ وی ہوپ ہم پہلے ایکولائز کریں گے انتین انہیں بیٹ بھی کریں گے کیا ایک وجہ آپ کو نظر آتی ہے کہ انہوں نے ایک گول کی برتری ہے صرف یہ کہ وہ پاکستان ٹیم کا تجربہ رکھتے ہیں یا پھر آپ وہ ہاکی آپ سے بہتر کھیلے ہیں اگر کہا جائے تو ایک طرح سے یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ پاکستان کھیلے ہیں لیکن ہمارے پلیئرز میں اتنی کپیسٹی ہے اتنی ابیلیٹی ہے کہ وہ انہیں روک سکتے ہیں تو وہ تھوڑی سی بس مس ججمنٹ ہوئی تھی دو پلیئرز کی آپس میں تو جس سے وہ فائدہ اٹھا انہوں نے لے لیا ہے ایسا ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا ہم ان سے بیٹر پلیئے کر سکتے ہیں کیونکہ ایسا ہم گراس پہ یہ ہم ٹرائے کریں گے انہیں روکنے کی یہ ابھی دوسرا ہاف اس سے زیادہ دلچسپ اور سنسنی خیز ہوگا کیونکہ گورنمنٹ کالیج کے جو پلیئرز ہیں یہ اپنی ہوم گراؤنڈ پر کھیل رہے ہیں اور ان کو برتری بھی ہے جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے لیکن دوسرا ہاف ان کے لیے یہ کس حد تک اپنی جو ان کے عزائم ہے اس میں کامیاب ہوتے ہیں اور برتری نہ صرف ختم کرتے ہیں بلکہ اس کے بعد برتری لیتے ہیں اور میچ جیتے ہیں گورنمنٹ کالیج کے رائٹ ان منصور ہمارے ساتھ ہیں ٹیم آپ کی کوئی گول نہیں کر پائی پہلے آپ میں آپ ہوم گراؤنڈ پر بھی کھیل رہے ہیں جی ہم یہ خوش قسمت ہی ہے کہ ان کی گول کر کے ان کو دقریباً ایک ہی موقع ملے جن جو ویل کر گئے ہمیں کافی موقع ملے تھے جو ہم ویل نہیں کر پائے یہ ہماری ایک سم کی بیڈ لگ سمجھے اور یہ ایک ٹیم میں تو جیتنا ہی ہوتا ہے اللہ کی شکر سے میچ بہت اچھا ہو رہا ہے جو پہلے آپ نے اپنے جیسا کہا ان کو ایک ہی موقع ملا اس نے اس سے فائدہ اٹھا لیا آپ کو مواقع ملے مواقع ملے لیکن آپ ضائع ہوئے اس کی کیا وجہ آپ کو معلوم ہوتی ہے جی وہ سم مسٹیکس جو ہمارے لڑکوں کی تھی کہ ہمارے کچھ پاورڈ سے مس ہوئی مسٹیکس ہوئی وہ انشاءاللہ ہم انشاءاللہ ہم اس ہاف میں کور کریں گے اور کم بیک اور انشاءاللہ ہم گول کریں کتنے فیصد آپ کو چانسز ہیں امید ہے کہ آپ ایک بڑا اچھا کم بیک کریں گے جس کا نتیجہ میچ کی فتح کی صورت میں آپ کے حق میں ہوگا جی تقریباً ایٹی فائی پرسنٹ رائٹ ان کو جی پچاسی فیصد امید ہے کہ یہ دوسرے ہاف میں بڑا شاندار کم بیک کریں گے نہ صرف برتری ختم کریں گے بلکہ برتری حاصل کریں گے اور میچ میں فتح حاصل کریں گے دوسرا ہاف شروع ہوگا اور پھر ہم دیکھیں گے میچ زیادہ دلچسپ ہوگا ماہرین کی رائے بھی اس میں شامل کریں گے گورنمنٹ کالیج لاہور اور تنویدار حاکی اکیڈمی کی ٹیموں کے مہبین میچ یہاں پر کھیلا جا رہا ہے ماہرین ہمارے ساتھ ہیں ڈائریکٹر سپورٹس گورنمنٹ کالیج لاہور کے خادم خان صاحب اور ان کے ساتھ نوید عالم سابق اولمپین ہیں اور سابق کوچ اچھا خان صاحب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ابھی جو یہ میچ کھیلا جا رہا ہے دونوں ٹیموں کی پرفارمنس کا اگر آپ جائزہ لیں تجزیہ کریں تو کس شعبے میں آپ کو بہتری جو برتری والی ٹیم اس کو ہے دیکھیں جی گورنمنٹ کالیج کی جو اور تنویدار اکیڈمی کے ساتھ جو میچ ہو رہا ہے یہ دونوں ٹیمیں بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں بڑی اٹیکنگ دونوں ٹیم جو ہیں وہ بڑی اٹیکنگ ہیں اور یہ ایک بڑی پوزیٹیو چیز ہے پاکستان کی ٹیم بھی ہمیشہ اٹیکنگ رہی ہے تو اٹیکنگ سائیڈ پاکستان کی ہمیشہ سے سٹرانگ رہی ہے ڈیفینس میں ہمیں بہت زیادہ خامیاں ہمیشہ سے رہی ہیں پاکستان کی تو یہ جو پوزیٹیو چیز ہے کسی بھی ٹیم کی وہ میں اٹیک ہی سمجھتا ہوں اٹیک بہت زیادہ سٹرانگ ہونا چاہیے مچہ نویدہ آپ نے دیکھا ہے میچ اب تک کس طرح سے دیکھ رہے ہیں چونکہ یہ پاکستان کا مستقبل ہے بیسیت کوچ بیسیت اولمپین کھلاریوں میں کس چیز کی خامی نظر آ رہی ہے جو بتدریج بڑھتی جاتی ہے کم ہونے کے بجائے اور پھر جب وہ بینر قوامی سطح پر جاتے ہیں پاکستان کی نمائنگی کرتے ہوئے تو پھر وہ خامیاں کھل کر سامنے آتی ہیں اور پھر جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ نہیں دے پاتے اللہ الرحمن الرحیم ہماری ہاکی کا جو بسک ہے وہ ہے ہماری کالیج سکول آکی جب سکول آکی میں اچھے آرگنائزر اچھے کوچیز بچوں کو ٹریننگ دیں گے تو وہ ان کو اس پر سلیبس ٹریننگ ہوتی ہے جس میں آپ کا ڈائٹ ہے آپ کا فیزیکل فٹنس ہے آپ کی کوارڈینیشن ہے فیزیکل ٹریننگ ہے جم ٹریننگ ہے ان چیزوں کی اویرنس دینے کے بعد جب آپ گراؤنڈ میں پلیئر کو لے کے آتے ہیں تو وہ پروفیشنل کوچیز جو مختلف مواقعوں پر ہاکی کھیلے ہوتے ہیں یا وہ انہوں نے کورسیز یا ایسی چیزیں کی ہوتی ہیں تو وہ سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے بچوں کو ایک بیلنس ٹیم بنانے کے لیے تو پلیئر میں سکل تو مختلف ہو سکتی ہے لیکن جو وہ فیزیکل فٹنس ہے وہ ان کا ایک لیول ہے ابھی آپ میں آج دیکھیں یہ جو بچے کھیل رہے ہیں ان میں جو سب سے اچھی چیز ہے جو پاکستان ٹیم میں نہیں ہے وہ ہے ان کا اٹیکنگ ہاکی کھیلنا اس کی وجہ جیسے شناز بھائی کہتے ہیں شناز شیخ صاحب زکا صاحب کہتے ہیں اور ہماری ہاکی دنیا میں ہاکی کا ہمارا جو جس پر ہم نے نام کمائیا ہوا ہے وہ ہمارا اٹیک تھا اور اس اٹیک کا ارگنائز کرنا ہم علج گئے ایشین ہاکی میں یورپین ہاکی میں اگر آج کالیج کا بچہ گورنمنٹ کالیج کا بچہ اور ڈار اکیڈمی کا بچہ کمبائن اور اچھی موو بنا سکتا ہے تو پاکستان ٹیم کا پلئر کیوں نہیں بنا سکتا ٹھیک ہے تو اس میں ان پلئروں کے جو ساتھ ہیں وہ ان کو پراپر ہینڈل یا مس ہینڈل کہہ رہے ہیں اور ان پلئروں کو جو ابھی بچے ہیں لیکن ان کو بتانے والے ٹھیک ہیں اچھا یہاں پہ یہ موو بن رہا ہے اس کو درہ دیکھئے گا اور بتائیں کہ کیا یہاں پر کس طرح سے دیکھیں یہ ابھی جس طرح ہوا یہ ہماری شکیل عباسی والی مسٹیک ہو گئی ٹھیک ہے کہ آپ بال لے کے چل پڑے ہو آپ کے آگے بھی پلئر ہے آپ کے پیچھے بھی پلئر ہے ٹھیک اگر آپ انڈویجیل پلئے کرو گے تو آپ ایسی مسٹیک کرو گے اور کاؤنٹر آپ کے اوپر چلا جائے گا ٹھیک ہے اور بال ادھر چلا جائے گا پھر ایک ملتبہ بال وہی پہ ہے جیسے آپ نے گیم گیم کا اوگنائز کرنا ہے دیکھیں جہاں پہ آپ وجہ کے بغیر ہینگ کریں گے آپ کی پوری ڈیفنس پیچھے آگئی ٹھیک ہے تو پاکستان ٹیم میں یہ ہوتی ہے جب انڈویجیل پلئے ہوتا ہے آپ کے پلئرز آگے جو جگہ بنا رہے ہوتے ہیں گول نہیں ہوا ٹھیک ہے یہی بال اگر ایک سیکنڈ پہلے چلا جاتا تو زیادہ اچھا مو بن جاتی ٹھیک بال کو اتنا اپنے پاس رکھنا چاہیے جتنی ضرورت ہے ٹھیک ہے اگر ہمارا بال ہمارا ٹارگٹ کیا ہے کسی بھی ٹیم کا ہمارا ٹارگٹ ہے مخالف گول پہ جانا اور اس میں گول کرنا ٹھیک اب اگر میں اکیلا باغوں گا تو گیرہ پلئروں کو کیسے بیٹ کروں گا ٹھیک ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو میرے ساتھ میرے ٹیم ایٹ ہیں ٹھیک ان کو کمبائن کروں ٹھیک اور اپنا پر اٹیٹ ہے خان صاحب آپ کی ٹیم بڑھ رہی ہے مخالف گول پورٹ کی طرف اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ یہ کیا غلطی کرتے ہیں اور کہاں پر یہ ان کو جو ایک کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا دیکھیں یہ جو اب کی ہاکی جو ہے وہ بہت فاسٹ ہے ہاکی ٹھیک پہلے کے مقابلے میں یہ کمبینیشنز بدل گئے ہیں ٹھیک پہلے آف سائٹ ہوتا تھا اب آف سائٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہاکی اس کے اس وجہ سے کئی سو گناہ فاسٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس لیے ہمارے کوچیز کو چاہیے کہ وہ اس طریقے کی ہاکی انٹرڈوز کروائیں کہ کم سے کم بچہ اس کو ہینک کریں ٹھیک زیادہ سے زیادہ اس کے وہ پاسس کے اوپر انحصار کریں ٹھیک ہے ہم وہ فاسٹ ہوکی نہیں کھیل رہے ہمارے وقتوں میں جو پلیئرز ہوتے تھے وہ فیزیکل پر ہیٹ ہوتے تھے دو سفر کی برتری ہے تنویدہ اور ہاکی اکیڈمی کو پلنٹک آرنر ایک ایسا موقع ہے ان کے پاس کے برتری کم کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے یہ بھی اس بچے نے انسیسریلی اس کو ڈلے کیا ہے ٹھیک ہے اسے ڈلے نہیں کرنا چاہیے تھا ٹھیک اور یہی بچوں کی ہم ٹریننگ کرتے ہیں کہ یہ ہاکی میں جتنا آپ فرس ٹائم اٹیک کریں گے ٹھیک ہے آپ جتنا کوئک اٹیک کریں گے ٹھیک دیکھتے ساتھ ہی آپ ہٹ کریں تاکہ دوسری ٹیم پریشر میں آجائے ٹھیک ہے اور اسی میں سے گول نکل سکتا ہے اچھا نوید اس وقت آپ دیکھئے گا اور میچ کے کہاں پر کیا ہونا چاہیے تھا اور کھراری کہاں پر غلطی کر رہا ہے ابھی دوبارہ سے میرا خیال ہے وہ فاول ہوا ہے اور وہیں سے انہوں نے دوبارہ جانا ہے یہ دیکھیں آپ اب ٹیم دو پارٹ میں آگئی ہے ٹھیک ہے سیکنڈ آپ شروع ہوا تو پیچز میں اٹیک ہو گئے شروع ٹھیک یعنی انڈویجنل پلے آپ یہاں میں دیکھئے گا یہ دیکھئے گا اب ایک بندہ اٹیمٹ کر رہا ہے ڈیفینڈر جو ہے ان دو بندوں کو آنا چاہیے ٹھیک ایک ٹیکل کر رہا ہے ایک بیک اپ پہ ہے ٹھیک ہے تو ہمارے جو پلیئر جو ہمارے چھوٹے پلیئر ہیں کلج کلب اور کالوجیز کے اور سپیشلی جو اکیڈمیز کے ان کو ہمارے جو ادارے ہیں چاہیے کہ ان کو اتنی سرپرستی کریں جو یہ بچے آج ہمارے پاکستان کی مسٹیکس کیا ہیں ٹیک ہے جو یہ بچہ کر رہا ہے ٹیک لیکن ان کی گلتیاں مسٹیکس جو ہیں یہ بہتری کی طرف آ سکتی ہیں کیونکہ ان میں ٹیلنٹ ہیں ینگ بچے ہیں لیکن اگر یہی گلتی شکیلہ باس ہی کرے گا تو وہ ہیپچول ہو چکا اچھا مطلب پھر یہاں پہ تو مجھے اب تک ایک بات سمجھ آئی ہے کہ جو ہمیں خامگیاں قومی ٹیم میں آ کر کھلاریوں کو نظر آتی ہیں وہ بنیادی سطح پر ہی جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی اوپر جا کر ہم اس کو کس سے اس سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں دیکھیں میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ موو دیکھتے ہیں نہیں کہاں تک پہنچتی ہے آیا کہ اس کا کوئی فائدہ گورنمنٹ کالیج کی ٹیم اٹھا باتی ہے اب آپ دیکھیں ایک اہم چیز جب پلیئر بال لے کے ٹریول کرتا ہے تو بال وچر جو بن جاتے ہیں پلیئر اور بال سائیڈ اور ہیلپ سائیڈ کی جو کوارڈینیشن ہے وہ تھوڑی پرابلم میں ہے کہ جب آپ نیچے گردن کر کے کھیلیں گے تو آپ کو اپنا پلیئر نظر نہیں آئے گا اب آپ نے بال پچھنوایا کالیج کا اچھا ٹیک ہوا ایک پلیئر کی گلتی ہے اور آپ پر کاؤنٹر ہو گیا اگر گراس پر کاؤنٹر کی یہ پوزیشن ہے تو آسٹو ٹرف پر کتنی ہائی لیول کی ہوئی یہاں پر جو گلتیاں ہو رہی ہیں خان صاحب بتایا گا کہ کوچنگ کی حوالے سے مطلب یہاں پر جو نویز جس طرح سے نشاندی کر رہے ہیں جس طرح سے آپ بھی کر رہے ہیں غلطیوں کے نشاندی تو کیا کھلاڑیوں کو یہی بیسکس ہیں جن کے اوپر ہم جس کا ذکر کرتے رہتے ہیں جن کے اوپر بحث ہوتی رہتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ گراس سوٹ لیول پر بھی وہی چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں دیکھیں یہاں تو بچہ جو ہے وہ بیگننگ سٹیج میں ہے غلطیاں تو کرے گا اور اسی غلطیوں کو تو ٹیکل کرنا ہے اگر یہاں سے بچہ جو ہے وہ لن کرے گا تو وہ بڑا پلئر بنے گا یہی چیزیں انہیں بار بار سمجھائی جاتی ہیں کہ بچے میڈ فیلڈ میں آپ ڈوج مت کریں یہ آپ کی ختم ہو چکی ہے پاسز کے اوپر شورٹ پاسز لانگ پاسز پر آئیں اور جتنا آپ کوئک پاس دیں گے اتنا ہی اٹیک اتنا سٹرونگ ہوگا اور اتنی ٹیم کی پرفارمنس غوسی کی بہتر ہوئے گی اچھا یہ جو نوید ہے اس پہ بتائے گا کہ خان صاحب کا بھی ایک بہت وسیع تجربہ ہے ساری عمر ہاکی میں کھیلوں میں گزر گئی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ بال زیادہ اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے اور جتنا جلدی ہو جائے اس کو آپ گلیور کر دیں اس کو آپ آگے پھینک دیں لیکن پاکستان ٹیم کو جو ہاکی کھلائی جا رہی ہے اس میں ہم اللہ کرتے ہیں پلیئرز کو کہ وہ ہماری ڈی تک آ جائیں اس حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے یہ تو بڑا فرق پھر آ گیا دیکھیں آم صاحب یہ جو پیچھے آنے والی بات ہے یہ ہمارے سسٹم میں نہیں ہے آپ نے پیچھے جب مخالف ٹیم اٹیک کرتی ہے اور آپ بلڈ اپ کرتے ہیں تو اس وقت آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ اچھا بلڈ اپ کریں ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ چائنہ جیسی ٹیم ہے آپ ان کو اپنے پہ لے آئیں اور وہاں پہ کوئی پلیئر مسٹیک کریں اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ ٹیم کو آچھا یہاں پہ دیکھیں گا کئی کافی ٹائم یہ ایک جو فل بیک تھا ان کا اس نے دیکھیں یہ پاکستان کا پلیئر ہے ٹھیک ہے یہ جو کھیل رہا ہے کالیج کے خلاف لیکن اس کی جو بیسر گلتی ہیں خالد خالد جو ہے اچھا بیسر گلتی ہیں کہ جہاں بھی یہ ٹریننگ کر رہا ہے اس ٹریننگ میں یہ اپنا چیرہ نیچے رکھتا ہے ٹھیک ہے یہ انڈویجیل طور پہ تو کچھ بہتری کرنے کی کوشش کرتا ہے کوئی بال لے لیا لیکن جو اس کی بال لے کے کلیرنس ہے وہ ابھی اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کی خان صاحب نے بات کی کہ آکی بہت فاسٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو ہماری جو انڈویجیل مسٹیکس ہیں ان کو ہمارے جو بیسکس کوچ ہیں جیسے آج اکیڈمیاں چل رہی ہیں اگر ایسے کوچیز ہوں گے تو یہ بلنڈر پاکستان کے ختم نہیں ہوں گے ٹھیک اگر آپ کو اچھا یہاں دیکھئے یہ پھر ایک موو ہے یہاں پر کیا پلیئرز جو ہیں انہوں نے کچھ غلطی کی ہے دیکھیں ایک بندہ گیا اس کے آگے پیچھے کوئی ہے ٹھیک جب تک آپ کو جیسے ٹرائو آج بھی ختم نہیں ہوا پہلے یہ تھا کہ آپ یہاں سے لے کے ٹرائو چلتے تھے لیکن آج کی جو ہاکی ہے اس ٹونٹی فائی وی آر سے خان صاحب آپ کی ٹیم کے پاس ہے بال اس وقت جے 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 تو آپ ہی اس پر تفسرہ فرمائیں گے کہ کہاں پر غلطی کی ہے آپ کے کھلاڑی نے دیکھیں ابھی یہ جو انہوں نے پاسنگ کی ہے ٹھیک یہ پاس لے کر کونے میں چلے گئے ہیں اچھا یہ کونے میں جانے والا جو ہے نا جی رائٹ آوٹ اور لیفٹ آوٹ جو ڈی میں کونے میں چلے گئے یہ ہاکی ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ تو نو گو ایریا ہے اگر اس میں آپ آسٹو ٹرپ پہ ہوں گے تو کتنی بھی بڑی شاٹ مار لیں وہ کوئی بھی ڈیفینڈر ایسیلی اسے ٹیکل کر لے گا اب آپ کو ڈائیگنل پاس دینا ہوگا ہم اکثر ان پلیئرز کو کہتے ہیں کہ دیکھیں آسٹو ٹرپ کے اوپر یہ گاز کی ہاکی میں پھر بھی جال جاتا ہے آسٹو ٹرپ کی ہاکی میں یہ پاس دی تک نہیں پہنچے گا ایک اور پلنٹی کارنر ہوا ہے دیکھیں ٹیم کتنا اچھا کھیل رہی ہے اچھیں یہ اٹیک بڑے ہو رہے ہیں یہ ہاکی کی خوبصورتی ہے دونوں کوچز اور جو ان کا سٹرکچر ہے وہ بچوں میں گلتیاں تو ہوتی ہیں وہ تو اس اے جیسی ہے لیکن جو ٹیمپو ہے گیم کا جو وہ سائٹ پہ اٹیک ہے ایکسیلنٹ ہو رہا ہے اور انٹرنیشنل ہاکی میں آپ صاحب اگر میں ڈیفینڈر کھیل رہا ہوں جیسے خان صاحب نے فرمایا میری خواہش ہوگی کہ جو ریڈ زون ہے جس میں اپننٹ نے گول کرنا ہے اس کو بچایا جائے اور اپننٹ کو کارنر میں بیجا جائے اگر خود با خود شکیلہ باسی کی طرح پلئر کارنر میں چلا جائے گا تو وہ پھر ہمارے لئے نقصان دے خان صاحب ویریشن کتنی ہونی چاہیے آپ کے خیال میں جو پلنٹی کارنر اب تک ملے ہیں ان میں ڈیریکٹ ہٹ ہی کوشش کی گئی ہے ڈیریکٹ ہٹ ہی کی کوشش حالانکہ انہیں کچھ چینجز لانی چاہیے اور یہی ہمارے جو پلنٹی کارنر ایک اور پلنٹی کارنر ہو گیا تنویر ڈال ہاکی اکیڈمی کے خلاف بڑے بڑپور حملے دونوں گول پوسٹ پہ جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں دونوں ٹیموں کے کھلاڑی اٹیک کی جو پولیسی ہے جارہانہ پولیسی ہے جو حملوں کی پولیسی ہے اس کے تحت ہاکی کھیلتے ہوئے نظر آرہے ہیں ایک اور پلنٹی کارنر ملا ہے گورنمنٹ کالج لاہور کی ٹیم کو تنویر ڈال ہاکی اکیڈمی کے خلاف دیکھتے ہیں کہ اس وقت اس پلنٹی کارنر کا بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے یا نہیں آپ دیکھیں کالج کے بچوں کی جو اٹیکس ہیں ان کے نمبر اٹیکس لیے کہ ان کے ابھی کالج کے بچے ہیں ابھی نئے کٹھے ہوئے ہیں سارے ان کی فینشنگ گریجولی آہستہ آہستہ بہترین کی طرف آج لیکن جب آپ دس دفعہ گراؤنڈ میں جا رہے ہیں اور وہاں پہ آپ پلنٹی کارنر لے رہے ہیں اگر ویریشن اور کانفیڈنس لیول وہ نہیں ہوگا تو دس بھی لیے یہ تو خان صاحب پاکستان کی ہوکی ٹیم بھی ہمارے پریزنٹ صاحب یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی فینشنگ اچھی نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ میڈ فیلڈ پہ زیادہ توجہ کرتے ہیں جب آپ ڈی تک جاتے ہیں تو آپ ایکزاوسٹ ہو چکے ہوتے ہیں سارا کمال آپ نے ڈی میں کرنا تھا آپ نے سارا کمال میڈ فیلڈ میں ختم کر دیا یہ آپ یورپین ٹیمز کو دیکھیں وہ یہاں پر پاسس سے گزارا کرتی ہیں اور جو ٹیمز پاسس کے ساتھ کھیلتی ہے وہ غلطیاں کم سے کم کرتی ہیں اچھا نوید ایک ہونٹ باز یہاں پر نظر آ رہی ہے کہ اگر اٹیک ہو رہا ہے تو جو دفاعی کھلاڑی ہیں وہ بھی اتنا کھلا موقع نہیں دے رہے گول کرنے کا آپ کو گول کرنے کے لیے بڑی جدو جہت کرنا پڑ رہی ہے بڑی تگو دو اور پوری کوشش یہ نہیں ہے کہ آپ بلکل ہاتھ ڈھیلے ہیں اور آسانی ہے گول کرنے کے لیے دیکھیں ایک تو میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ کالج کی ٹیم جس لیول کے ریزرٹ دے رہی ہے میری اسپیکٹیشن سے زیادہ ہے آپ کی جو دفینس ہے اس میں میرے خیال میں دو سے تین دپارٹمنٹ اور پاکستان کے پلئر کھیل رہے ہیں جونئر کے تو ان بچوں کو جو ہمارے کالج والے لڑکے گلتیاں کر رہے ہیں یہ دفینس کے قریب خود جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کو موقع گول کرنے کا کم مل رہا ہے اگر یہی خانسا والی بات کہ یہ میڈ فیلڈ کو پاسنگ پہ یوز کریں اور جو اپوننٹ ٹوئنٹی فائیو یارڈ ہے جس کو ٹوئنٹی تھری میٹر کا جاتا ہے اس میں اپنی سکل کریں شاڈ پاسس سے تو پھر بہتری ہو سکتا ہے اچھا خانسا شاڈ پاسس کی اور پاسس کی بات کر رہے ہیں جو پاکستان ٹیم کو ہاکی کھلائی جا رہی ہے اس وقت آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ اسی پہ کھیلتے ہوئے ہم ہاکی میں اپنا جو مقام ہے جو عزازات ہیں اور جو وقار ہے وہ واپس لاسکتے ہیں نہیں نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں اس جو میں ڈیفر کروں گا ٹوٹلی ہمارے پلیئر کا فٹنس لیول وہ نہیں ہے ہمارے پلیئر کی ڈائٹ وہ نہیں ہے ہمارے پلیئر کی اب وہ سکل نہیں ہے جو بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ ہونی چاہیے یہاں آف سائٹ ختم ہو گیا ہے ایک پلیئر اگر گیند کے ساتھ ڈی ٹو ڈی جائے تو اسے پندرہ سیکنڈ لگتے ہیں اسی کو دیکھیں کہ دوسری طرف پلنٹی کارنر لگ رہا ہوتا ہے اور گول دوسری طرف ہو جاتا ہے کیونکہ یورپین ٹیمز لانگ اور شارٹ پاسز کے ساتھ دوسری طرف اٹھیک کر دیتی ہیں کھلا موقع ملا جی تو یہ زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں جو آف سائٹ ختم ہونے کے جو اڈوانٹیجز ہیں وہ لینے چاہیے ٹھیک ہے آف سائٹ ختم ہونے کے جو فائدے ہیں اور جو اڈوانٹیجز اس سے ہے وہ دینا چاہیے ہم اس کا رونا رو رہے ہیں ہم رونا رو رہے ہیں ہم لے رونا روتے رہیں گے جوٹلائزیشن آف سپیس ہے ٹھیک ہے پوری گراؤنڈ کو آپ نے استعمال کرنا ہے جس کوچ نے جس آرگنائزیشن نے اپنے پلیئر کو نائنٹی میٹر گراؤنڈ کی اویرنس دی ہوگی نائنٹی میٹر گراؤنڈ کی فٹنس دی ہوگی ایز پر ریکوائرمنٹ اس کو یوز کیا ہوگا تو وہ ٹیم بیسٹ پروفارم کرے گی لائک اسٹریلیا لائک ہالینڈ لائک اسپین ٹھیک جب آپ کی جوٹلائزیشن اور بلیم آپ گیم شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ یہ وجہ ہوگئی ہم نہیں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے ہم نے اپنے پلیئروں کو اس لیول کا تیار کرنا ہے کہ یہ جو گلتیاں آج کر رہے ہیں یہ نیشنل ٹیم میں جا کے نہ کریں نوید یہ بتایا کہ جتنا اب تک کھیل ہوا ہے دونوں ٹیموں کے کھلاڑی جو تنویرڈ آر اکیڈمی ہے اس کے جو کھلاڑی ہیں ان میں سے کئی ایک پاکستان کی نمائنگی کر چکے ہیں خامی آپ کو کیا نظر آ رہی ہے زیادہ دیکھیں خامی وہ ہی انڈویجل پلیئر پلیئر کی جو ہے وہ ٹیم میڈ پر ٹرسٹ کم ہے اپنی ذات پر زیادہ ہے ٹھیک تو یہ بہت بڑی کمی ہے ہماری پاکستان کی ہاکی پلیئرز میں گیم میں کہ ہم اپنے ٹیم میڈ پر اتماد نہیں کر دیں ٹھیک ٹھیک ہے تو آپ کو ان ٹائم ڈسیجن ہے آپ ٹوئنٹی فائیو اپنی سے لے کے ڈی سے اپنن ٹوئنٹ ٹوئنٹی فائیو تک سمپل اوکی کھیلیں ٹھیک ہے کمپلیکیشن کے بغیر کھیلیں سادے پاسیز کھیلیں ہائی سپیڈ پاسیز کھیلیں ہم اور جب اپننٹ کا اٹیک آئے ہم تو اس میں آپ کو ویرییشن لا کے میکسیمم گول پر اٹیمٹ کریں گے تو یہ چیز بہتر ہے اگر ابھی ایسے آپ دیکھیں کہ کالیج اٹیک کر رہا ہے لیکن گول مسنگ ریشو زیادہ ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ کہ جو ان کی شوٹنگز ہیں جو کمبائنڈ ان کے آپس میں چلنے کی جو ڈیریکشنز ہیں وہ پور ہیں تال میل جس کو کہا ہے تال میل جس میں آپ کہہ لیں ٹھیک ہے ابھی تنویرڈار اکیڈمی کا آپ کہہ لیں کہ یہ بچے جو میں نے ابھی دیکھا سپیشلی ڈیفینڈر ان کو اپنے ٹیم میں ڈیفاورڈ کو اگر بال کھیلنا ہے تو ان کو ان کی جگہ کا پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بلکل اتنی بڑا بلنڈر ہے ہمارے ان پلیئرز میں یہ تو بڑا اچھا ہے کہ یہ بال کو دیکھنی رہے آپ ان کو دیکھنی رہے صرف اور صرف نیچے زمین پہ جو دیکھ رہے ہیں اس سے ان کی پرفارمنس بھی خراب یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی اس نے گول کیوں ضائع کیا ٹھیک ہے ہیزیٹیشن ہوئی جہاں پہ بال آپ اس سے اندر پھینکتے تو گول کیپر تو بیڑ تھا ٹھیک ہے جب آپ اس کو نیرو پہ لے گئے تو وہ گول ضائع ہو گیا ٹھیک ہے تو اس قسم کی جو بلنڈرز ہیں یہ ہمارے لوکل کوسٹر کو بتانا ہے خان صاحب انفرادی جو گیم ہے وہ آپ کو اپنے کھلاریوں میں نظر آ رہا ہے بہت یہ اصل میں پاکستان کا جو ہاکی کا بیڑا غرق انڈویجول سپورٹس جو ہے انفرادی سپورٹس سیلفش ہاکی نے کیا ہے ٹھیک ہے جب تک ہم اس کو ڈسکریج نہیں کرتے ہمارے ہاں وہ ہیرو بن جاتا ہے جو تین پلیروں کو ڈوج کر لے ٹھیک ہے اور یہ ٹیم کا بیڑا غرق کر دیتی یہی چیز ٹھیک ہے اور اتنا ہی اٹیک سلو ہو جاتا ہے ٹھیک ٹھیک تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں الیمنیٹ کرنی چاہیے اور انہی چیزوں پہ میں فوکس کرتا ہوں اپنی ٹیم کو کہتا رہتا ہوں کہ آپ میڈ فیلڈ میں ڈوج مت کریں اچھا اس میں ففٹی پرسنٹ چانس ہے کہ آپ ڈوج کریں گے یا آپ سے وہ گیند لے لے گا ٹھیک ہے پروبیبلیٹی ففٹی پرسنٹ ہے اگر آپ پاسس کے اوپر جائیں گے تو ہنڈر پرسنٹ چانس ہے کہ آپ کے پاس ہی بال رہے گی اور آپ کا اٹیک زیادہ سٹرونگ ہوگا ٹھیک ہے اب مجبوری تو ڈی میں جا کر ہے کہ ڈوج کرنے وہاں ہمارا پلئیر جو ہے اتنا اچھا نہیں ہے اس اٹیک میں رہا جو پہلے اچھا ہوتا تھا ٹھیک ہے تو اب نہ ہماری ڈیفینس اچھی رہ گئی ہے نہ ہمارا نیشنل لیول کے اوپر دیکھیں نہ وہ اٹیک اس قسم کا ہے ٹھیک اچھا نمید یہ اس وقت بال جو ہے جیسے شفٹ ہوگا یا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یا کھلاری خود لے کے آگے بڑھتا ہے تو اس کا آپ ترضیح کی جئے گا کہ کہاں پر اس نے غلطی کی ہے یہ بال جو پیچھے آیا اس کا فائدہ ہوا آپ کو وہاں سے بال مل رہا ہے آگے اٹیک کرنے کے لیے اور آپ کا کوئی سینئر پلئیر بال مانگ لیتا ہے آپ اس کو بغیر دیکھے بال کھیل دیا وہ آپ پہ اٹیک ہو گیا تو آپ نے جب بھی اٹیک اورگنائز کرنا ہے اور جب بھی آپ نے اپنے بال کو لے کے چلنا ہے تو آپ کو اپنے دائیں بائیں اور سامنے دیکھنا پڑے گا ایک ہم بات جو کرتے ہیں کہ ونگرز جو ہیں پاکستان کے موو کرتے تھے بہت زیادہ اس کی وجہ سے ہم نے بہت کامیابی میں بھی حاصل کی ہیں یہاں پر آپ کو کوئی ویسی صورتحال نظر آ رہی ہے یا پھر بالکل کھلا نہیں نہیں آپ سب یہ دیکھیں ونگر پہلے ہمارا یہ تھا آپسائیڈ رول تھا ٹھیک ہے تو یہ لگتا تھا کہ پانچ پلئیر ایک لائن میں کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ لائن وہی ہے اب آپ کا جو ونگر ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں چلتا وہ آپ سے سٹریچ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کے میڈ فیلڈر کو رائٹ میڈ فیلڈر لیفٹ میڈ فیلڈر اور سینٹر ہاف کو مواقع ملے آگے بال کھیلنے کا اب دیکھیں آپ یہ لڑکا سلمان جو ہے یہ اب رائٹ ونگر ہے ٹھیک ہے رائٹ ونگر آپ کو سٹریچ کرتا ہے اور جب مین ٹو مین مارکنگ میں آپ کو سٹریچ کرتا ہے تو آپ کو بال لینے میں جگہ بنانی پڑتی ہے ٹھیک ہے اگر وہ پاس آ جائے گا ہم جانا تو پھر ادھر ہے ٹھیک ہے تو اس ٹائم جو مجودہ ہاکی ہے اس میں بال کے ساتھ بھی آپ کو پوزیشن بنانی پڑتی ہے ہم اور سب سے اہم بات جو دوسرے پلئر ہیں جو بال وچر بن جاتے ہیں ہم ٹھیک ہے جس کا ڈیمج ہماری ٹیم کو ہوتا ہے ہم اور نو مین پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا جو فارورڈ ہے رائٹ فارورڈ یا لیفٹ فارورڈ ہم وہ پہلے ہی ڈیفنس کا حصہ ہے جب آپ ان کے پاس بال ہے اور جب اٹیک ہوتا ہے تو آپ کے پہلے فارورڈ وہ ہیں جنہوں نے رائٹ اور لیفٹ سے موو بنا کے اپنے سینٹر فارورڈ کے لیے اپورٹنیٹیز کرنے ہیں آچھا خان صاحب یہ بتائے گا کہ ایک آہ جو بنیادی چیز ہے جو اس وقت پاکستان کی ہاکی ٹیم جس طریقے سے کھیل رہی ہے جس فارمیٹ سے کھیل رہی ہے جس فارمیشن پہ کھیل رہی ہے آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان کی تمام کلبز میں اکیڈمیز میں اسی مینول کے اوپر کوچنگ ہو رہی ہے یا پھر دونوں میں بڑا فرق ہے دیکھیں جو جہاں اصل میں کوچنگ میٹر کرتی ہے وہ ہے نرسری ٹھیک ہے ہائی لیول کے اوپر کوچنگ اتنا بڑا میٹر نہیں کرتی وہ تو پلیئر پک کر تیار ہو چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے جہاں آپ کو بیسک ٹھیک کرنی ہے پلیئر کی ٹھیک ہے کہ وہ گلتی نہ کرے وہ ہے نرسری لیول ٹھیک ہے وہ سکول اور کالیج لیول ہے یہاں گر آپ بچے کو پرپیئر کر دیں گے تو اس میں آپ پردر کوئی زیادہ چینج نہیں لاسکتے نیشنل لیول کے اوپر وہ فنش گڑ تیار ہو چکی ہے اسی لیے ہمیں زیادہ بیسک ہاکی کو ٹھیک کرنا چاہیے اور ہم بیسک ہاکی کو ٹھیک نہیں کر رہے ہیں بیسک ہاکی پاکستان ہاکی فیڈریشن بھی ٹھیک نہیں کر رہی ہے آپ کے خیال میں بہت زیادہ اکیڈمیز پورے ملک میں کام کر رہی ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سائے میں میں خود بھی تھوڑی سی ہاکی کھیلا ہوں تو بدقسمتی یہی ہے کہ ہمیں اچھے کوچ میسر ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہماری سب ہی سپورٹس میں ٹھیک ہے سب ہی سپورٹس میں حکومت کچھ انویسٹ کرے دیکھیں کوچ دنیا بھار میں بڑے ایکسپینسیو ہیں ہم کوچ کو پیسہ دینا ہی نہیں چاہتے کوچ اچھا رکھنا ہی نہیں چاہتے ٹھیک ہے تو جس قسم کی آپ پروڈکٹ لیں گے مشل کو پیسے دی رہے ہیں دیکھیں کسی ایک کوچ کو آپ پیسے دینے سے آپ چاہتے ہیں کہ سارے ملکی آکی ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے یا سارے ملکی سپورٹس ٹھیک ہو جائے دیکھیں بیسک کے اوپر بیسک سپورٹس کو ٹھیک کرنے کے لیے انفراسٹرکچر بنائیں وہ بھی نہیں ہے ٹھیک بیسک سپورٹس کو ٹھیک کرنے کے لیے اچھے کوچ ہائر کریں ٹھیک پھر سپورٹس پاکستان کی بہتر ہوگی ورنہ اوپر کے اوپر جا کے سولہ پلیئرز کے اوپر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کوچ ہائر کر کے اس حاکی میں کچھ میریکلز لاسکتے ہیں یہ پوسیبل نہیں ہے پوسیبل نہیں ہے سارے دوبارہ میریکلز کی طرف چلتے ہیں نوید اگر یہاں پہ دیکھئے کہ جی پھر خالد کے پاس بال ہے اور وہ کتنا ٹائم لیتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ کیجویل اچھی چیوٹ ہے یہ کیجویل اچھی چیوٹ ہے آپ جتنے بھی ابھی ہمارے جو لڑکے مختلف پی ایچ ایف جو اکیڈمیز کے آپ نام لیتے ہیں ان اکیڈمیز کے ناموں کے اوپر آپ چلے جائیں وہ پلیئر وہ بلنڈر کرتا ہے اس کا کیجویل اچھی چیوٹ ہو گیا جیسے ابھی آپ ٹیم ہار کے آئے تو ہم کہتے ہیں ہم امپروو کر رہے ہیں وہ ہی ہمارے پلیئر کا اچھی چیوٹ ہے کہ آپ کا پلیئر بلڈ اپ کر رہا ہے اور آپ ان کو بال دے رہا ہے اس کے بعد اس میں فرق نہیں پڑ رہا تو یہ ہمیں اچھی چیوٹ چینج کرنا پڑیں گے اگر ہم نے جیسے خان صاحب نے فرمایا کہ بیسکس ہماری بیسکس ہے سکول ہماری بیسکس ہے کالیج یونیورسٹی کلاب ہاکی اس کے بعد آکے ریزیڈنشل اکیڈمی آتی ہیں کہ ان بچوں کو پڑھانے کے لیے ان بچوں کو آگے چلانے کے لیے ہمیں اچھے کوالیفائیڈ کوچ چاہیے پاکستان ٹیم کے ساتھ اگر آپ کلاب کوچ لگائیں گے اور آپ کے جو کوالیفائیڈ کوچیز ہیں ان کو آپ نیچے نہیں بیجیں گے تو پھر آپ یہ توقع کریں کہ ہم ورلڈ چیمپئن بن جائیں نہیں ہمارے پاس بہت آبا صاحب الحمدللہ بہت ٹیلنٹ ہے اس ٹیلنٹ کو ارگنائز کرنا ہمارے لیے پرابلم ہوئی بھی ہے اور انفرسٹرکچر جیسے خان صاحب نے کہا ہماری آسٹرو ٹرفیں تباہ ہو گئیں ہمارے بچوں کو کھیلنے کے مواقع ختم ہو گئے ہماری جوب سیکیورٹی ختم ہو گئی یہ چیزیں ہمیں واپس لانی پڑیں گی اگر ہم نے اپنی سپورٹس کو ریل وی میں پاکستان کی پہچان سپورٹس سے تھی ہاکی سے تھی آج بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی ہم خود لوگوں نے ہاکی والوں نے ہم نے ایسے ڈیسیجنز لیئے ان چار سال میں تو لوگ ہاکی سے دور کریں صرف تین چار سال میں میں تو ان چار سال میں زیادہ کہوں گا باقی تو ساری ظاہر ہے ساٹھ سال میں اگر ہم نے اوگنائز کیا ہوتا تو آج یہ غیر کونسیچوشن ڈیسیجن ہی نہ ہوتے ساٹھ سال کی کمیہ ہے بیسے کہہ ہے کہ ہم نے اپنی ہاکی کے ابھی ہماری کراچی بھی تھے تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم نے سب سے پہلے اگر بہتری کرنی ہے خان صاحب کی بات کی میں سیکنڈ کرتے ہوئے کہ ہم نے گراس روٹ لیول پر اپنی سربسز کلبوں کو ہاکی والوں کو پیش کر ٹھیک ہے ہم نے نیچے سے اپنے کیونکہ پاکستان جونئر ٹیم کے بچے اس لیول کے نہیں ہیں کہ وہ آپ کو میڈل دے سکیں تو ہمیں ان دو تین سالوں میں سب کوچیز کو گراؤنڈ میں آنا پڑے گا اور آ کر اپنے بچوں کو جو خان صاحب نے کہا کہ نفسری لیول پر ان کی بیسکس ان کی بہتری کرنی پڑے گی اور میچ کا فیصلہ ہو گیا ہے وقت ختم ہوا ہے گورنمنٹ کالج کی جو ٹیم ہے اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے دو صفر سے تنویڈہ رہوکی اکیڈمی کی ٹیم نے دو صفر سے کامیابی حاصل کی ہے تنویڈہ رہوکی اکیڈمی اور گورنمنٹ کالج لاہور کی ٹیموں کے کپتان اس وقت آمنے سامنے سوپینئرز کا تبادل ہے ذرا نوید بتائیے کہ یہ جو چیز ہے یہ کھلاڑی کو کس طرح سے موٹیویٹ کرتی ہے اور کس طرح سے انفرادیت میں ایکسچینج کرتے ہیں تو دو اداروں کا اپس میں ملاب ہوتا دو ٹیموں کا اپس میں ملاب ہوتا اور سب سے اہم چیز اگر پلئر یہ چیزیں نہیں کریں گے یہ تو ہماری نیشنل کیمپشپوں میں ختم ہو گیا انڈیا پاکستان فلیگ دے رہا ہے یہ کلبز دے رہے ہیں تو یہ محبت بھی بڑھتی ہے اور یہ لوگوں کو یاد بھی رہتا ہے کہ میں کس ادارے سے کھل رہا ہوں خان صاحب آپ ذرا اس پر تفسرہ فرمائیں یہ کھلاڑیوں کو کس طرح سے ان میں تحریک پیدا کر دیا یہ ایک گوڑ جسٹر ہے بہت اچھی چیز ہے اس طریقے سے پیار محبت میں اضافہ ہوتا ہے جب بھی دو ممالک آپس میں کھیلتے ہیں تو اپنے فلیگز ایک دوسرے کے ایکسچینج کرتے ہیں تو سپورٹس انسانوں کو تہذیبوں کو قریب لاتے ہیں ٹھیک ہے یہ بڑی اچھی روایت ہے ٹھیک ٹھیک سپورٹس اور جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں کھیلیں آج کے دور میں جب دنیا ایک ماوس پہ ہے جب دنیا ایک کلک پہ ہے دنیا ایک ریموٹ پہ سما گئی ہے کھیلیں آج بھی اور ان کی جو اہمیت ہے اس میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے ہم کسی بھی کھیل کے ذریعے اپنی جو تہذیب ہے جو ثقافت ہے اس کو ساری دنیا میں بڑے اچھے طریقے سے پیش کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ہم اپنے ملک کے لیے ذریعے مبادلہ کما سکتے ہیں بلکہ جو نیک نامی ہے ملک کی اس میں بھی جو کھلاری ہیں وہ خاطر خواہ اضافہ کر سکتے ہیں اور ہم ماضی میں ایسا کرتے آئے ہیں چودہ اگست انیس سو سنتالیس کے بعد جب پاکستان کے بعد پاکستان کے پاس وسائل نہیں تھے لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس مسائل بھی نہیں تھے اس وقت کھلاریوں کے اندر جوش تھا جذبہ تھا کھلاریوں کے سطح پر اورگنائزرز کے سطح پر ہر کوئی مصبت طریقے سے اور ایک وطن کی محبت لیے گراؤن میں جاتا تھا اپنا کام سر انجام دیتا تھا آج اگر ہم کھیلوں میں اتنا پیسے چلے گئے ہیں اتنا نیشے چلیں گئے ہیں بے پناہ ٹیلنٹ رکھنے کے باوجود بھی تو اس کی بنیادی وجہ اگر تلاش کی جائے اور اس پر کوشش کی جائے تو اکثر یہی سننے کو ملتا ہے کہ ہم اپنا کام درست انجام میں درست انداز میں سر انجام نہیں دے رہے یہاں پر آج ہم نے جو پروگرام کیا ہے اس میں ہمارا بنیادی مقصد کھلاریوں کو موٹیویٹ کرنا کھلاریوں کے شوق کو بڑھانا اور ان کی جو میڈیا سے میل جول ہے اس کا ان میں تجربہ لانا اور ساتھ ساتھ جو ہمارے نامور لوگ ہیں جن کی ساری زندگیاں کھیلوں میں ہی گزر گئی ہیں ان کی تجاویز اور ان کی جو رائے ہیں وہ حکام بالا تک پہنچانا نوید علم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ خادم علی خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اب اس پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے حافظ عمران کو گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے اب آپ سے ملاقات ہوگی آئندہ پروگرام میں اپنا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نکے بانو موسیقا موسیقا موسیقا